بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل کور کومیٹی کی میٹنگ کے بعد حقیقی ازادی مارچ کا اعلان کر دیا گیا عمران خان نے پچیس مائی کو حقیقی ازادی مارچ کی کال دے دی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں شفاف الیکشن کروائے جائیں ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کی طریق دی جائے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے الیکشن ڈیٹ چاہیے ہمیں اور اسمبلی ڈیزولز ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں ماننی ہم صاف اور شفاف الیکشن میں پھر سے کہتا ہوں الیکشن ڈیٹ اسمبلی ڈیزولز اور الیکشن بھی صاف اور شفاف ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو جو بھی اگر قوم ان چوروں کو لانا چاہتی ہے بشک لیا ہے لیکن کہ کوئی اور ملک باہر سے ان کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے اگر یہ قوم چاہتی ہے بسم اللہ امران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف پچھلے آٹھ ماہ سے یہ سازش شروع ہوئی جس کا علم ہمیں جون دو ہزار اکیس میں ہوا باہر سے بیٹھے ہوئے لوگوں نے ملک کی توہین کی یہ سازش میرے نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہوئی میں پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ پچیس طریق کو نکلیں اور میں آپ کو دوپہر تین بجے سری نگر ہائی وے پہ ملوں گا مزید کہا کہ فوج نیوٹرل ہے تو اس معاملے میں بھی نیوٹرل رہے یہ ہمارا پاکستان ہے ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے اور اگر حکومت ہمارے پور امن مارچ میں رکاوٹ بنی تو ہم حکومت کے خلاف ایکشن لیں گے جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امران نیازی کھانا جنگی چاہتا ہے امران نیازی کو معاشرے میں زہر گولنے کی قیمت چکانا پڑے گی نئے پاکستان کے دعوے داروں نے پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اور ساتھ ہساتھ حکومت اسلام آباد میں فوج طلب کرنے پر گور کر رہی ہے پولیس نے راستے بند کرنا شروع کر دی ہیں اور ریڈ زون سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایف سی رینجرز اور دیگر صوبوں سے نفری طلب کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے حتمی منظوری وزارتیں داخلہ دے گی اس پر شہباز گل کا کہنا تھا کہ ازادی مارچ پر امن مارچ ہوگا اگر گیر قانونی قدم اٹھایا تو مظاہرین کو روکنا مشکل ہو جائے گا ان کی ساری منصوبہ بندی رائے گا جائے گی واقع وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا تھا لونگ مارچ کو آنے دینا ہے یا نہیں فیصلہ اتحادی کریں گے انتشار یا افرہ تفریح پھلانے کی کوشش کی گئی تو ساری بڑھ کے نکال دیں گے اور گھروں سے بھی نکلنے نہیں دیں گے اللہ پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور پاکستان کے حق میں ایک بہتر لیڈر عطا فرمائے آمین مزید ایسی ٹرنڈنگ ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ بہ آسانی آپ تک پہن سکے شکریہ